اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مزاہل چوک منڈیا میں روزانہ کی بنیاد پر فرید اصر خان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرید اصر خان فی سپیل اللہ فرید اصر خان فی قص خرچہ سو روپے یومیاں خرچہ دس ہزار پر مہانہ خرچہ تین لاکھ روپے تمام حضرات سے خصوصی تامن کی فیل کی جاتی ہے خوش راسم بھی دے سکتا ہے روزانہ ایک بج کا تیس منٹ پر انشاءاللہ شعبہ خرمہ دخل کمیٹی افت عباد مزاہل چوک منڈیا میں یہ روزانہ کی بنیاد پر غربہ کے لیے ایک فرید اصر خان لگایا جاتا ہے جس میں آپ حضرات کی شرکت لازمی ہے اور جہاں جہاں تک میری عباد پوچھتے ہیں میں تمام حضرات سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ اپنے ان جو مزدور بھائی ہیں ان کے لیے جو دستر خان لگتا ہے ان کے لیے فرید اصر خان لگ رہا ہے تو ان کے لیے بھرپور تعاون کریں تمام منڈیا کے تاجر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئیں اور یہاں پہ آکے اپنے حصے سے خود اپنے ہاتھ سے بانٹیں خود اپنے ہاتھ سے غربہ کو کھانا کھلائیں خود اپنے ہاتھ سے یہاں پہ دستر خان میں پلیٹیں لگائیں بانٹیں اور انشاءاللہ اس کا بہت بڑا عجر ہے میں تمام اپنے مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں خود اپنے ہاتھ سے یہاں پہ دستر خان بھی لگائیں اور یہ بانٹیں بھی صحیح روٹیاں بھی دیں بھائی اشاءال بھائی روٹیاں دیو نا تو تو فعل ربی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے آچھا جی جامت کے ذریعے اللہ جندر کے کھانے کھلائیں گے اونچہ پولیں گے تھوڑا اونچہ پولیں گے میں اس کو جندر کے کھانے کھلاؤں گا جس نے کسی نگے کو کپڑے پہنائے اللہ پاک اس کو جندر کے ذریعے یہ بہت بڑا ثواب ہے اس حضرت کا جاری ہے اس کارے خیل میں سب حضرات سے اپیل کرتا ہوں یہ شرکت کریں خاصوصاً جو منڈیا کے تاجر حضرات تھے اس دستر خان بھی پر پوری سکا دیں لیکن یہ غریب لوگی مصدود لوگ کاناکار ہے ثوابات یہ صدقہ جاریہ بنے گا چھوٹ ہے یہ دیں کھلا تک رہا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بس قبل اور کی بھائی بھائی بکر کرتا ہوں بڑ جڑ کر سب ڈسالے اپنے حقوں سے تقسیم کریں غریبوں میں اور اس کا عجر اللہ دے گا کسی کو گھنک کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت سواب کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے 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 تقسیم کریں تاکہ یہ غریب مسکون ہیں یہ دیکھیں کتنے غریب لوگ ہیں کوئی وہ نہیں ہیں سارے عقدار ہیں جاگر آپ کے آج کرنے سے بہت رہے ہیں یہ کوئی آپ تقسیم مانے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ علاقہ چاہیے تو یہ کہ یہ کم سے کم لوگوں کا کریں گورنمنٹ کا کام ہے فری دستر خان چلائیں ہماری خیبر کو تنفاہ پشتی گورنمنٹ میں ماشاءاللہ کام کیا تھا میں آپ پیل کرتا ہوں گھنہ پر سے کہ کوشش کریں اسمبلی میں پھر دوبارے اس کو پاس کھانے کے لیے دستر خان اسی طرح جاری ساری لیں تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا تو تمام لوگوں سے میری اپنے برکت تنفاہت ہے کہ وہ بڑھ چند کر اس میں سلیں اور یہ غریب لوگوں کے ملکونوں کے لیے اپنے آتوں سے آکے تقسیم کریں ملکین منی آپ کے آتوں میں آتوں سے تقسیم کریں گے اس کا بہت بڑا اجور سوان ہے جی فلی روی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم درہ اونچہ بولیں میرے بھائی اور دوستو یہ خرید دسترخان ہے اور اس میں یہ مزدور لوگ آ کر کانا کاتے ہیں یہ بلکل مستحق ہے کانے کا اور یہ دسترخان ہم سب بھی کریں اس کو جو ہے اس کو عامیاب کرنا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور یہ بہت بڑے سواب کا کام ہے جس نے کسی بھوکے کو کانا کلایا اللہ نے سب سے جو فرماتے ہیں میں جنت کے کانے کلا ہوگا اور جس نے کسی پیاسے کو پانی کلایا اللہ پاک اس کو جنت کا پانی پلائے گا جس نے کسی ننگے کو کپڑے پینائے اللہ اس کو جنت کا لباس پینائے گا تو میں تاجر حضرات منگیا کی تاجر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں برپور اپنا حصہ ڈالے اور اس میں برپور شنگت کریں اور جو صاحبی ایسیہ تاظرات ہیں جو شادیوں میں لاکونوں پر خرچہ کرتا ہے اور فضول میں جاتا ہے تو وہ ایسے جگہ ڈونڈے ایسے جگہ تالاش کریں اور وہاں اپنا پیسہ لگائے تاکہ ایسے غریب مشکینوں کے پیٹھ میں کوئی لکمہ جائے اور یہ مزدوری کرتا ہے مزدوری کے لیے پیٹھنے بہت احسارت ہیں انتظار میں مزدوریہ نہیں ہوتی ہے تو اپنی چیپ سے خرچ کرتے تاکہ میرے بھائیوں یہ مزدوروں کے لیے یہ دسترخان لگائے فری دسترخان ہے اس میں سارے حصہ ڈالیں اور اس میں برکور شرکت کریں اور آکر اپنے ہاتھوں سے اس کو ایزا تختیم کریں ہمیں کسی کہ یہ تیراز نہیں ہے جو اپنا خود پکا کے دیا ہے اور ایزا تختیم کریں وہ یہ ثواب کا کام ہے اور ایسے کارے خیر میں ہمیں جوہے حصہ ڈالنا چاہیے سب تکرات سے یہ پیٹھنے ہیں موسیقی